مقصد ہے آج سورت پکاؤ آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت آج منا بہت سارے لوگ آؤ اللہ کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں درمیان جذور دنائی کوئی لیے ساڑھی قوم بھی پیچھے باج پاؤں دی آؤ جی دین میں کہا کیڑا دین دی چلے آؤ آؤ اللہ کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں میں آکھا جیے دو ہی گللان جو ہوں یا دے کبرج دو ہی سوال ہونے ماں ربوں کا ماں دینوں کا کتنا دھوکہ دیں دین حضورتی امت نو آؤ اللہ کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں حضور کا نام ہی کوئی نہیں میں آکھا جی دنیا تے دو گللان اگر آئیں تے کبرج دو ہی سوال ہونے چاہیے دیں جدو بندہ کہا دے ہوئے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر کوئی سوال دی کچھ جائش رہ جائیں دی دنیا تے لوگ انہوں لوگ یہی سبق پڑھان دیں آؤ اللہ کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو میں آکھا جی اگر تہانوں مولانا صاحب سمجھ نہیں آندھیتے داڑی منڈے اقبال کڑھو پچھلو انہوں تے سمجھ آئی ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبس ہستی تپشام آدھا اسی نام سے ہے دشت میں کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں حضور نے پیار کرنا ہے اینج پیار کرو جویں علامہ اقبال کلندر اللہ اور ہی گل کرنا ساڑھی نہ منو داڑھی منڈے دیتے منو اقبال دیتے منو کا مزگم کبھی آوارہ و بے خان ماعش کبھی شاہ شہان و شہر ماعش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اور یانو بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہ دمنش کبھی سوزو سرور و عجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکنش لا بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تونے تلوے آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نکاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضورو اس طرح میں اقبال پڑھا ہوں تو ساری رات بھی پڑھ سکرا میں نے اتنا یاد ہے اقبال میں قرآن بھی یاد کرنا اقبال دے شہر بھی ناڑ یاد کرنا گال سمجھا ہی ہے کتنی اقبال کہ محبت آری گال کیتی اس کے نہیں حضور ناڑ پیار کرنا اقبال دے گال مرنی میں آخری باری کئی لوگ تصویح پڑھ رہے ہوں دیں تو ناڑ اور بھی گلنہ چھکی جا رہے ہوں دیں سناو پھر کی آل ایک گالیں اوہ خدا نے آپ بندے آہ گال میں تو آڑے ناڑ کر رہے ہوں دیں حضور صاحب نے کہا ہوں دیں تو اسے کہا رہے ہیں مولوینو تازی بھی کوئی نہیں ہے گی گال اس آڑنا کر رہے ہیں حضور صاحب نے گپل آ رہے ہیں اقبال گال کیتی دروش شریف دے آداب دے بارے اقبال کہندہ چون بنام مصطفی خانم درود از خجالت آبمی گردت وجود اقبال کہندہ جدو میں رسول اللہ تے درود پڑھنا صل اللہ علیہ وسلم تے میں پانی پانی ہو جانا اور جڑا نال ہے کہ پانی پانی ہو جاوے حضور دی شانہ دا اندازہ کوئی کیتا جا سکنا قائد کا پاکستان اقبال کا پاکستان میکہ جی بڑھاؤ بڑھاؤ اسی تے چاندے ہیں تسی کوئی نکمہ سمجھا سانو قائد کا پاکستان بڑھاؤ اسی تے چاندے ہیں قائد اعظم آڑا پاکستان بڑھاؤ یہ پتروں قائد اعظم دا نال لینا پیسی تے بابے نوبار کڑنا پیسی اس واسطے کہ چودہ جولائی انیسہ انتی ایک علم الدین دا مقدمہ لڑن بابا قائد اعظم محمد علی جناب امبیت الہور کیوں آیا ماہ ورائے عدالت نہیں ماریا علم الدین نے تے ماہ ورائے عدالت قاتل دی مقدمہ لڑن کیوں آیا تے ایسنوی ماہ ورائے عدالت مارے تسینو اندر کیوں رکھیا بابے کا پاکستان بناو اس کو آزاد کرو کیوں جی تسیتہ ادانہ نہیں لیندے قائد کا پاکستان بناو علامہ اقبال کا اس نے غازی علم الدین کو رہا کرانے کے لیے علم الدین ڈیفینس کومیٹی بنائی وہ تے چندہ کی تا اے میرے کور کتاب سرخ کتاب کا ڈیمونڈے اے میں نہ سمجھیں مولی صاحب اپنے کور کپل آگئے چلو لے بھی گئے چلو جی میں سات نامو سے رسالت دے شہید کتاب میرے کور موجود میں بکھا سکنا جدو قائد اعظم محمد علی جناع رحمت اللہ علی سارے کبو اینج نہیں یرتوانو کی شک ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی درویش اللہوری رحمت اللہ علی کلندر اللہوری زیغم اسلام علامہ اقبال انہیں ڈیفینس کومیٹی بنائی میں کہا ایک قائد کا پاکستان بناو تھے تسی سارے ملک ممتاز قادری ڈیفینس کومیٹی بنائو جب ہی ڈیفینس کومیٹی بنائی اکبال فقیرم از تو خاہم اکبال کہندہ یا رسول اللہ میں تو آڑی جتنی بھی خدمت کیتی دین دی تو آڑی ان ناتا پڑھیان لیکن اس دے باوجود تو آڑی امت اے ٹوٹے ہوئے تن کی دی بھی میری حیثیت کوئی نہیں برگ کہم کیوں جی تے جڑا آپ نے آپ نو حضور دے امت برگ کہم کبھے تسی انو اتے لیا کہ کی سمجھانے چاہدے ہو اسلام نو فارغ کرنا چاہدے ہو بھئی اکبال کا پاکستان میں کہے جڑا برگ کہم کہہ رہا تے تسی اُدھا نال ہے کہ تسی اسلام نو اتھو دیس نکالا دینا چاہدے ہو تے غازی ممتاز نو تسی ٹنگنا چاہدے ہو علم الدین اے آگئی اے دے ویچ لکھیا رائے محمد کمال نے اے ساتھ حضور دے غلام جڑے شہید ہوئے پاکستان بڑھن تو پہلے حضور دی ناموس ہوتے شہید ہوئے غازی علم الدین دے جدو مقدمہ لڑن اللہ اور آئے قائد اعظم محمد علی جناح تے علامہ اکبال نے کیا بابا اسی علم الدین ڈیفینس کومیٹی بڑھائی اس بابے نو اسی رہا کروانے علم الدین نو تُو بھی پیسے دے اے رائے محمد کمال نے لکھیا میں نشان لا کے رکھیا کہ قائد اعظم نے جدو سنی اے بات تے آج دے جیڑے سیاستدان اسنو اندر تے قاتل کئی بیٹھن اے قائد اعظم دے نال لیند دے اقدار ہیں تسی تے میں اقدار ہیں ہاں اسے ساڑھا قائد ہے محمد علی جناح ساڑھا قائد ہے علامہ اکبال اے نا نو مو کےڑے مو نارے نا دے نال لیندن آجے کہنن یہ قاتل ہے تو قائد اعظم کو سمجھ نہ آئی وہ کہتا ہے اکبال تو پاگل ہے یورپ سے پڑھ کر آیا ایک قاتل کے بارے میں مجھ سے چندہ لیتا ہے نا نا جے بچوں نے بینک دی چیک بک کٹی قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اکبال تھے سامنے رکھی کھول کے انہیں کہے سادی چیک بک کے تو منگیا پیسہ آج کے رسول واسطے دے نالا میں آج محمد علی جناح جتنے تو پیسے لکھیں گا میں آج کے رسول کو اتنے پیسے دے دوں گا بڑاؤ قائد کا پاکستان پہلا سب تو پہلا قدم تو قائد اور اکبال کا پاکستان یہ ہے کہ غازی ممتاز بار جب تک یہ اندر ہے تم قائد اعظم کا نام لینے کبھی تمہارے مو کے اوپر جناب اللہ کی کروڑ بار لانت تم اس کیوں قائد کا نام لیتے ہو جس نے ہندو اور انگریزوں کو دشمن بنا کر آج کے رسول کا مقدمہ لڑا اور ذاتی زمانت دی جب غازی علم الدین کو دفن کر دیا گیا میہ والی لا وارثوں کے قبرستان میں علامہ اکبال نے شخصی زمانت دی گورنر لاہور کو اس نے کہا جی بندے قتل ہو جائیں گے علامہ اکبال نے کہا کوئی بندہ قتل ہو گیا میں لکھ کر دیتا ہوں مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دینا لیکن آشک رسول کا جسم مبارک لاہور آنے دیتا ایک میں ہوں جو ڈر کے ممتاز قادری کی جمعے میں دعا نہیں مانگتا ایک قائد علامہ اکبال محمد علی جناح ہے جو آشک رسول کے جسم کے بدلے میں اپنا جسم کٹوانا چاہتا ہے کہتا ہے کوئی بندہ مار گیا تو میں مجھے مار دینا توں اب جو اتنے بڑے عشقانِ مصطفیٰ ہوں اتنے بڑے حضور کے وفادار ہوں ان کا نام لے کر تم پاکستان میں سیکلر چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہو یہاں رسول اللہ کا دین چلے گا یہاں رسول اللہ کے دین کی بات ہوگی ہر جگہ حضور کے دین کے بات ہوگی جس کو حضور کا دین پسند نہیں وہ جناب عمرت سر چلا جائے یہاں محمد عربی کے دین کا ڈنگا بجے گا حضور کے غلاموں کی بات ہوگی حضور کے دین کی بات ہوگی